آج رات بڑی موسطا دال بھارش ہوئی ہے اور جس قدر پانی اس پورے بہدار کا تھا وہ سب ہمارے محلے میں اور یہاں کے محلے میں جس قدر دکانات چھوڑے اوڈ لیتے ہیں کاروباری داریں ان سب میں پانی پڑ گیا ہے جس کے باعث لاکھون پر کا نقصان ہوا ہے اور اس وقت دس بجنے جا رہے ہیں اس وقت بھی لوگ اپنی دکانوں سے پانی پڑ گیا ہے آج سے دس سال قبل سے ہمیں بھار بھار انتظامیہ سے سرکار سے ہم یہ اگزارج کرتے رہے ہیں کہ اس لاکھے کا پانی جو ہے وہ بازار سے بہر بہر سے نارا تک پچھا جائے لیکن انتظامیہ کوٹس سے مستق نہیں ہے اور نہیں سرکار اس جانب کو یہ توجہ دے رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ لوگ بازاروں کے پانی باہر نکالتے ہیں لیکن یہ انٹا سسٹم ہے کہ یہاں جتنا باہر کا پانی ہے اسپطال سائٹ سے تصیل والی سائٹ سے اور جامعہ مسجد والی سائٹ سے یہ سب پانی اکٹھا کر کے ایک ملے کی چھوٹی سی نالی میں ڈالا ہوا ہے جس کے باہت جو ہی بارش محمودی بارش ہوتی ہے اس وقت بھی یہاں پہ سلاب آ جاتا ہے اور یہ ایک دن کا رونہ نہیں ہے بلکہ جب بھی بارش ہوتی ہے تب یہاں پہ نالی چل جاتے ہیں اور یہ نالی جو ہیں ان میں پانی اور فلو ہو جاتا ہے اور پانی جس کا دلسارہ ہے وہ آپ نے دکانوں کے اندر چلا جاتا ہے ریاش گوہوں میں چلا جاتا ہے اور لاکھوڑ پی کا نقصان ہر بار ہوتا ہے ہم سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کوئی بضافتہ ماسٹر پلان بنائیں یہاں لوگوں کی مسئلہ کو سمجھیں اور یہاں کے ہمارے جو ہر دن مہینے کے بعد ہر چار مہینے کے بعد ہر چھ مہینے کے بعد جو ہمارا نقصان ہوتا ہے اس کے لیے ہم کچھ علاج کریں ہمارے لوگوں میں آگر یہی یہی آپ کی یہی اگر نیتی نہیں یہی رائے نیتی نہیں تو اس کے لیے ہمیں مزید پروکیش کرنا پڑے گا اور جس حد تک بھی ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے لیکن یا تو ایسا ہے کہ ہم جو نارجین یہاں سے بند کر کے ہم جو ہمارے ملے میں پانی آتا ہے وہاں سے ہم نکاز بند کریں گے تو جہاں باقی پیچھے پانی جائے گا تو جائے جہاں پہ جانا جائے حالانکہ یہاں پانی اس نکاز کے لیے مسجد کی جانب سے پانی آرسکنڈی سکول سے ہوتا ہوا پانی نیچے نہ جا سکتا ہے جو پانی اسپسال سے آتا ہے جو پانی تحصیل کے پیچھے سے آتا ہے جو پانی پچھلے دلوان سے نیچے آتا ہے وہ پانی بھی اکٹھا ہو کے اس کو کرتے شہدی یادگار کے راستے چون کے آگے وہاں پہ اسی گھر سے اڈے کے بیچ و بیچ بہت بڑی نادی بنوائی گیا وہاں پہ ڈال کے یہ پانی دریا تک جا سکتا ہے